موسیقی دوستو ابھی ابھی اسرو کی طرف سے سب سے بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ چندرین 3 کا وکرم لینڈر اور پراجیان روور نے سگنل بھیجنا شروع کر دیا ہے جن میں اسرو کے ویگینکوں میں خوشی کی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو اب آخر جاگ ہی گیا چندرین 3 کا وکرم لینڈر کروڑو بھارتیہ جس دن کا بہت بے سبر سے انتظار کر رہے تھے ان کے چہرے پر اب خوشحالی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کارنامے کو کرنے کے بعد اسرو کے ویگینک اپنے آپ پر گرب محسوس کر رہے ہیں چندرین 3 کے جاگنے کو لے کر ایک نئی جانکاری ویگینکوں نے دی ہے دوستو شام چار بچ کر پاس منٹ پر ویگینکوں نے وکرم لینڈر سے سمپرک ستھاپیت کرنے کی کوشش کی جس میں چندرین کے وکرم لینڈر کی اور سے ویگینکوں کو سگنل پرابت ہوا ہے اس سمائی وکرم لینڈر کے سارے سسٹم اور انسٹرومنٹ پہلے کی طرح سے پھر سے ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اب اسے چماتکار کہے یا ویگینکوں کا لگاتار پریاس کیونکہ کروڑوں بھارتی چندرین 3 کے وکرم لینڈر کے ایکٹیویٹ ہونے کی دعائے کر رہے تھے اور ان کے دعاوں کے کارن ہی چندرین کا وکرم لینڈر پھر سے چاند پر ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اس سمائے چندرین 3 کا وکرم لینڈر اسے اسطحان پر موجود ہے اور اس کے سارے سسٹم ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں وکرم لینڈر سے سمپرک کرنے کیلئے اس رو نے بھارت کے سہیوگی یوروپی ایجنسی کا سہارا لیا ہے سب ہی بھارتیوں بہت ہی بے سبری سے وکرم لینڈر کے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے اور جاگنے کی خبر نہ سن کر ان کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی لیکن مجھے یقین ہے اس خبر کو سننے کے بعد آپ کے چہرے پر مسکراہت آ جائے گی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چندرین 3 کے بارے میں بلکل صحیح جانکریاں دینے والے ہیں اس لئے دوستو اس ویڈیو میں انتظار بنے ہیں اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں دوستو آپ کو بتا دے کہ چاند کے دھرتی پر سورج نکلے ایک ہفتے سے زیادہ قبط ہو چکا ہے اور اس سمائے وکرم لینڈر کا تاپمان بلکل سامن نے ہو چکا ہے یعنی کہ جس پرکار دھرتی پر دوپہر ہوتی ہے اسی طرح اب چاند کا آدھا دن بھی چکا ہے اور وہاں پر دوپہر ہو گئی ہے آسان شبدوں میں کہے تو اس سمائے وکرم لینڈر کا تاپمان اتنا سامن نے ہو گیا ہے کہ وہ اب اپنے ایکسپریمنٹ کو شروع کر سکتا ہے لیکن ویگینکو نے بتایا کہ ابھی بھی اس سے سمپرک ستھاپیت کرنے میں تھوڑی بہت پریشانی آ رہی ہے پرگیان روور تو اس سمیں پوری طرح سے ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور اس کے سارے پیلوڈ پہلی کی طرح کام کرنے لگے ہیں لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ جب تک وکرم لینڈر سے پوری طرح سے سمپرک ستھاپیت نہیں ہو جاتا تب تک پرگیان روور کے ایکسپریمنٹ کو شروع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پرگیان روور سے ڈائریکٹ سمپرک ستھاپیت کرنے کی ٹیکنک ویگینکو نے نہیں لگایا ہے جب بھی پرگیان روور سے سمپرک کیا جاتا ہے تو پہلے وکرم لینڈر کے پاس سگنل بھیجا جاتا ہے اس کے بعد وکرم لینڈر سے سگنل کو ریسیو کر کے پرگیان روور کے پاس بھیجتا ہے چاند پر تیس آگسٹ کے دن لینڈنگ کے بعد چودہ دنوں تک ریسرچ کرنا تھا لیکن وکرم لینڈر اور پرگیان روور نے کیول بارہ دنوں تک ہی چاند کی ستے پر ایکسپریمنٹ کو کیا ہے اور چیٹ سپتمبر کے دن وکرم لینڈر نے پرگیان روور اور وکرم لینڈر کو سلپ موڑ میں ڈالا تھا لیکن اسی دوران وکرم لینڈر اور پرگیان روور نے کچھ ایسے تتوک کی کھوج کی تھی جسے چاند پر پہلے نہیں کھوجا گیا تھا پرگیان روور نے چاند کے ستے پر اوکسیجن جیسے کمتی پدارت کو کھوج لیا ہے وکرم لینڈر نے چاند پر کتنا تاپمان ہے یہ ریکوڈ کر کے بھی پیگینکو تک بھیجا تھا آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے کسی دیش نے چاند پر تاپمان کی جانچ نہیں کی تھی اس لیے چاند کے ستے پر تاپمان کی جانچ کرنے والا دنیا کا پہلا دیش بن گیا جس طرح دھرتی پر دوپہر بارہ بجے سورج چمکتا ہے اسی طرح چاند پر سورج چمکنے لگتا ہے اس سے آپ اس کا آنمان لگا سکتے ہیں کہ وکرم لینڈر اور پرگیان روور کتنے گرم ہو چکے ہوں گے پرگیان روور اس سمیں پوری طرح سے ایکٹیویٹ ہو چکا ہے کیونکہ اس میں ہیڈنگ سسٹم لگایا گیا تھا جس سے رات کے سمیں بھی اس کے بیٹری اسے ہیڈ کر سکے اور دوستو سمجھ سے اس بات کی ہے کہ پرگیان روور کو ڈائریکٹ سگنل نہیں بھیجا جا سکتا سب سے پہلے سگنل وکرم لینڈر کو بھیجا جاتا ہے اس کے بعد وکرم لینڈر سے سگنل کو ریسیو کر کے پرگیان روور کے پاس بھیجتا ہے دوستو ویڈینکو نے جانکاری دیتی ہوئے بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سمیں وکرم لینڈر پوری طرح سے ایکٹیویٹ ہو چکا ہو اور اپنے کام کرنا شروع بھی کر دیا ہو لیکن سمپرک نہ ہونے کے کارن پرتوی تک جانکاری بھیج پانے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہے جب تک وکرم لینڈر سے سمپرک استھاپت نہیں ہوتا تب تک ان کے بارے میں سہی جانکاری نہیں ملے گی چندرین 3 کے وکرم لینڈر کے جاگنے کی خبر جلد ہی آپ کو ملنے والی ہے چندرین 3 سے جڑے جتنے بھی لکش تھے وہ پورے ہو گئے ہیں اس کے بعد وکرم لینڈر اور پرگیان روور کو سلپ موڑ میں بھیج دیا گیا تھا چاند پر صبح ہونے کے بعد اب انہیں پھر سے جگانے کی کوشش ہو رہی ہے یوروپی سپیس ایجنسی کا فرنچ گویانا کا بھارت کے سبی لوگوں میں ڈر کا ماحول ہے چندرین 3 آج کے دن جاگے گا یا پھر نہیں کیونکہ وگینکوں کے دوارہ چندرین 3 سے سمبندت کوئی بھی جانکاری نہیں دی جاتی ہے تب تک ہمیں صحیح جانکاری معلوم نہیں چلے گی کہ ہمارے چندرین 3 کا وکرم لینڈر ابھی بھی صحیح سلامت صحیح سے بچا ہوا ہے یا پھر چاند پر کڑاکے کی ٹھنڈ میں نسٹ ہو چکا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 22 سبتمبر کا دن بھی چکا ہے اور ابھی تک چندرین 3 کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ملی ہے چندرین 3 کے دوبارہ سے جاگنے کے لیے اس سمائے آپ کی کافی زیادہ دعاوں کی ضرورت ہے اس لیے کمنٹ بوکس میں چندرین 3 کے لیے ایک کمنٹ ضرور کریں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی جانکاری مل سکیں اور اپنے اس بھروس امن چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کیلئے آپ کا شکریہ